ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہوگئے تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے اپنے منی پلانٹ کی آج کا ٹاپک ہمارا منی پلانٹ ہے اس کے پتوں کو لش گرین یا اس طریقے سے فریش کیسے رکھ سکتے ہیں اور شائننگ کیسے بنائے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں گی جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ سب سے کم خرچ میں گھر میں ہی مل جائے گی آپ کو وہ چیچ کیچن میں ہی اس کے لیے جو ہے باہر جانے کی جورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ فرٹیلائزر بنا کر کے اپنے گھر کے سامان سے ہی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا فرٹیلائزر ہے جو بلکل بھی ٹائم نہیں لیتا ہے اور بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس میں بنانے کے لیے اسے بس دو چیزوں کی ہی جورت پڑتی ہے اور اسے آپ اگر مہینے میں ایک بار بھی ڈالیں گی تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو اس طریقے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے منی پلانٹس کو ہینگنگ میں بھی لگا رکھا ہے انڈور میں بھی ہے کچھ پلانٹس اور کچھ باہر بھی رکھے ہوئے ہیں سن لائٹ میں جہاں پہ صبح کی سن لائٹ آتی ہے اور جہاں بلکل بھی سن لائٹ نہیں آتی ہے وہاں پر بھی میرے منی پلانٹس رکھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے میں اس فرٹیلائزر کا جو ہے اسپری اس میں کرتے رہتی ہوں کبھی بیس دن میں کبھی مہینے میں جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے جو ہے اس طریقے کا ریزلٹ جو ہے منی پلانٹ کا بڑا ہی اچھا ملتا ہے اور دکھنے میں یہ پلانٹ ہمیزہ ایسے لگتے ہیں کہ یہ بہت خوش ہے اسمائل کر رہے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں یہ فرٹیلائزر کافی کم خرچوں میں بن جاتا ہے بلکل بھی خرچ نہیں ہوتا ہے گھر کے ہی انگریڈینٹس سے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اور اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا کہ آپ اسے ایک دن دو دن فرٹیلائزر بننے کیلئے چھوڑیں بس ایک منٹ میں فرٹیلائزر جو ہے فٹا فٹ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے میں اپنی پلانٹس کا رکھتی ہوں خیال اگر آپ بھی منی پلانٹس لگانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو دیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ گروہ کریں منی پلانٹس کے میں نے کئی ساری کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہے اس طریقے سے میں نے موس اسٹک بھی بنا رکھا ہے گھر میں ہی فری کا اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ موس اسٹک کیسے بنایا ہے تو آپ میرے چینل میں جا کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں اپنے باہر کے منی پلانٹس کی تو یہ جو ہے کافی بوشی ہو چکا ہے اس کا بھی ایک سیپریٹ ویڈیو ہے میرے چینل میں اس کو میں نے کٹنگ سے لگایا تھا اور کٹنگ سے لے کر کے بوشی ہونے تک کی اپ ڈیٹ بھی میں نے ڈالی تھی تو اس طریقے سے اس پلانٹ میں بھی میں اسی طریقے کا فرٹی لائزر بنا کر کے چھڑکاؤ کرتے رہتی ہوں اور اس کے پتوں کا سائز جو ہے بھی بہت بڑا ہوتے جا رہا ہے پہلے کچھ سائز چھوٹا تھا لیکن جب سے میں اس فرٹی لائزر کا یوز کر رہی ہوں تو پتے کا سائز بھی بڑا ہوتے جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے منی پلانٹس میں پتے میں اگر کچھ کیڑے لگ گئے ہیں ایک مکڑی ہوتی ہے جو منی پلانٹس میں لگ جاتی ہے تو وہ پتوں کو کافی تیجی سے کھانے لگتی ہے اس مکڑی سے بچانے کے لیے آپ کو اس فرٹی لائزر کا یوز ضرور کرنا چاہیے ابھی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو اس مکڑی کو دکھاؤں گی جو اس منی پلانٹس میں ہے لیکن جب سے میں اس کا یوز کر رہی ہوں تو اس کے پتے جو ہیں کافی ہیلدی لگ رہے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہو رہے ہیں اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں اس مکڑی کو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بلکل مکڑی ہے اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جو ہے منی پلانٹس کی دوسمن ہے اگر آپ کے منی پلانٹس میں یہ مکڑی ہے تو آپ اس فرٹی لائزر کا چھڑکاؤ جرور کریں پتوں میں بھی اور اس کے مٹی میں بھی دونوں طریقے سے دونوں جگہ آپ اس فرٹی لائزر کا چھڑکاؤ کریں تو آپ کو جو ہے مکڑی مکت منی پلانٹ ملے گی تو اس طریقے سے میں اس فرٹی لائزر کا یوز کرتی ہوں اپنے پتوں کو ہیلدی بنائے رکھنے میں بھی اور مکڑیوں کو دور رکھنے کے لیے بھی اور اگر ہم بات کریں تو منی پلانٹ جو ہے ایک بہت بڑھی بڑھیاں پلانٹ ہے یہ دیکوریشن کے پرپس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور ایئر پیوری فائر بھی ہے اپنے گھر کے اندر لگائیے اور ایئر پیوری فائر کیجئے بینا کسی مشین کے بینا کسی جھنجٹ کے اور بینا کسی خرچ کے تو اس منی پلانٹ جب ہمارا یہ خیال رکھتا ہے ایئر پیوری فائر کر کے پھری میں ہمیں کلین آکسیجن دیتا ہے تو ہمارا بھی فرج بنتا ہے کہ ہم بھی اس کو خیال رکھیں اور مکڑی اور دوسرے کیڑوں سے ہامفل کیڑوں سے اسے دور رکھیں تو اس طریقے کا فرٹیلائزر میں بنا کر کے اسے ڈالتی ہوں تاکہ یہ جو ہے بلکل ہیلدی رہے اور جلدی جلدی گروہ ہو اور کافی تیجی سے اس کے برانچے نکل رہے ہیں اور میں سبھی پلانٹس میں اپنے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان سب میں میں اس سے فرٹیلائزر کا چھڑکاؤ کرتے رہتی ہوں اور کافی سارے کیڑے تھے اس میں بھی کچھ کچھ لیکن اب جو ہیں دور ہو گئے ہیں ایک دو پتے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں تھوڑے سے ڈیمیج ہیں بس اسی کے وجہ سے لیکن اب سارے پتے جو نئے نکل رہے ہیں وہ کافی ہیلدی نکل رہے ہیں تو آج میں دوستو آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے والی ہوں اپنے چینل کے بارے میں میرا جو چینل کا نام ہے سب سے پہلے میں نے رکھا تھا cooking and gardening with moms لیکن اب میں اس کا نام چینج کر دیا ہے اور اب بلکل بھی یہ پیور gardening سے related چینل بن گیا ہے تو میں اس کا نام چینج کر کے میں نے رکھ دیا ہے gardening with moms تو آپ میرے چینل کو ضرور پہچانے کی یہ وہی چینل ہے بس یہ تھوڑا سمیں نے نام میں چینج کر دیا ہے اور جو ہے میرے جو پرانے ویورز اور سبسکرائبر ہیں ان کا میں بہت دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کی بلکل بہت ہی کم وقت میں میں نے 400 سبسکرائبر جو ہیں پورے کر لیے ہیں تو اس طریقے سے آپ ہی کے وجہ سے یہ possible ہو پایا ہے اور اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ آگے بھی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جلدی ہی ایک ہزار سبسکرائبر کا جو موٹو ہے وہ پورا ہو سکے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ فٹی لائزر بنانے کیلئے کیا یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں دودھ یہ دودھ جو ہے بلکل کچھا ہے اور آپ چاہیں تو گائے کا بھیس کا یا پھر پیکٹ والا دودھ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پیکٹ والا دودھ لیا ہے لیکن ہاں وہ بلکل کچھا ہونا چاہیے اُبلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے میں لے لیا ہے آدھی کٹوری دودھ ایک لیٹر پانی کے لیے اور یہ ہے میرا ایک لیٹر کا بوٹل آپ چاہیں تو کسی بھی طریقے کا بوٹل یوز کر سکتے ہیں اور اس میں نے دودھ کو ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک لیٹر پانی اور ایک لیٹر پانی ڈال لے کے بعد یہ ہمارا بلکل ایزی فرٹیلائزر ریڈی ٹو یوز ہو جائے گا بینا ہے آپ اسے جرور ٹرائے کریں اور اپنے پودھ میں جو اس کے بعد بدلا آئے گا وہ میرے ساتھ جرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اور اس طریقے سے ہمارا فرٹیلائزر بلکل ریڈی ہے اور اسے ہم تھوڑا سا شیک کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے پلانٹس میں ڈال دیں گے تو اس طریقے سے یہ فرٹیلائزر بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اور ہمیں باہر سے کچھ لانے کی جورت بھی نہیں پڑتی ہے یہ بلکل آسان ہے بنانا آپ جرور اسے بنائیں اور اسی طریقے سے میں اپنے پتوں میں اسے ہمیسا ڈالتے رہتی ہوں اور سبسکرائبر بڑھائیں اور جو ہے چار سو سبسکرائبر پورے کرنے کے لئے ایک بار پھر سے آپ کا بہت سکریہ تو ملتے ہیں میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much for watching my video take care bye